آمد بللہ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَى ظَالِقَ لَمِنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاطِرِينَ آج سور بکرہ کے آیت نمبر چھبیس ہمارا موضوع درس ہے جس کا درجمہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخْلِي بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَىٰ حَيَا نَحْنِ فَرْمَرَ این یدرِ بار یہ کہ وہ مثال کے لئے ذکر کرے مثال ماں کسی بھی چیز بہوداتا وہ مچھر ہو فَمَا فَوْقَهَا یا اس سے کوئی بڑی چیز ہو فَأَمَّا لَذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَا لَمُونَا النَّا الْحَقْ وَمِ رَبِّيينَ وہ جے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے وَأَمَّا لَذِينَ قَفَرُوا اور جو کافر ہیں فَيَا قُولُوْنَا وہ یہ کہتے ہیں کہ مَازَا آرَادَ اللَّهُ بِحَازَا مَسَلَا اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے کیا چاہتا ہے اللہ يُدِلُّ بِي قَسِيرًا وَيَادِ بِي قَسِيرًا بہت سارے سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے سے گمراہ ہو جائیں باتیں بڑی خوصت کلام بڑا اور کلام کرنے والا عربِ عالق بس ہم ناکس ہیں نا تمام ہیں نا سمجھ ہیں سمجھ نہیں پاتے توتے کی طرح پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں روبورٹ کی طرح پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں ہر آیت پر یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے بیغام کو سمجھنے کی توقیق نصیب فرمائے بڑی خوصیورت باتیں ہیں اس میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دینے سے حیانی فرمائے مچائے مچھر ہو یا اس سے تھوڑی سی بڑی چیز ہو اب ایک یہ واحد ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ایمان والے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس قرآن میں جو بھی ہے جو بھی مثال ہے جو بھی بات ہے وہ حق ہے اور جو کافر ہیں یعنی ایک موازنہ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں اصل بات یہ تھی جس کی وجہ سے یہ آیت ناظر کس چھوٹی سی حقیر سی چیز کو اللہ نے کیسے قرآن میں اس کا ذکر کر دی جو خدا ہو وہ اتنی نے حقیر سی چیزوں کا ذکر اپنی کتاب میں کرے یہ ان کی اندر کی خواستی آگے اللہ فرما رہا ہے یو دلو بھی کسیرہ ہوں وہ یادی بھی کسیرہ آئے اسی قرآن سے تو بہت سارے عدایت لیتے ہیں اور اسی سے بہت سارے گمراہ ہو جاؤں اب اس کا رنگ جو تفسیر کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کا پچھلی آیت سے تعلق کچھ یوں بنتا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حقانیت بیان فرم کہ یہ میری سچی کتاب ہے اور جو کتاب والا نبی ہے وہ بھی سچا ہے اس کتاب اور اس کے لانے والے میری پیارے محبوب ان کی طرف سے تمہیں یہ چیلنج ہے اگر ہے کوئی ایسی کتاب تو چھوٹی سی صورت چھوٹی سی قائد لے آو یہ چیلنج اللہ تعالی نے دیا اور پھر جو مان گئے اور جو نہ مانے دو قسم کے لوگ جو نہ مانے ان کے لیے سزا جہنم اس کا ذکر فرمائے اور جو مان گئے ان کے لیے جزا اور پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے جنت کی نعمتوں کا حران جنت کا نجانے کن کن کا ذکر فرمائے اور اب جو دلوں میں دماغوں میں شک پیدا ہوئے شکوک شبہات پیدا ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ دور فرما رہا ہے اب کافر منافق ان کا کام یہ تھا پیڑے نکالتے کبھی رسول اللہ کی ذات میں اور آج کے زمانے میں یہ جو فرقے ہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی ذات افاق کے حوالے سے نہیں ہیں کتنی کتنی باتیں دین میں معاشروں میں داخل کر دی جاتی ہیں پھر جس کا دفاع علماء ربانیین کر دے کہ اللہ کے رسول اس سے بھی بریوزمہ ہیں اس سے بھی بریوزمہ ہیں ان کی شان اتنی آلہ اور بلند تو یہ منافقین اس زمانے میں جو لوگوں کے دلوں میں شک وسواس اور فتنے پیدا کرتے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے دوسرا تعلق پچھتی آج سے سے یہ ہے جنت نیک اور مومن لوگوں کے لیے اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو جنت ہے جس کو میں نے نیک اور مومن لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ مومن کون ہے وہ ایمان والے کون ہے اب اسی آئے مبارکہ میں اللہ رب الرزت نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کی ہر ہر چیز کو ہر ہر بات کو بلا چونو چلا تسلیم کر لیں وہ مومن ہیں ہم گے گزر زبانے میں فتنوں کے دور بہت پیچھے ہم تو آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے والی ہستیوں کے بھی قدموں کے خواب کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں ان کے علم علا عمل علا تقوی علا لیکن پھر بھی کیا ہم میں سے کوئی ہے جس کو قرآن کی کسی آیت میں حرف میں بات میں شک ہو گمان میں بھی آمنی لازل یہ آئے تو پھر ایمان کی ساری امارت کر جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی اس زمانے کے لیے بھی دی آج کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے جو میرے ہوں گے وہ میری بات میں شک کیسے کرے ہیں جو رسول اللہ کو مانتے ہیں ان کو رسول اللہ کی بات میں شک ہو تو پھر تو وہ مومن ہیں پھر تو وہ منافق یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بندہ رب کو آنے اور پھر شک کرے ہیں یہاں شک کی گنجائش ہے جو اس نے فرمایا وہ حق ہے سچ ہے وہ آج نہیں تو کل ظاہر ہو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محیوب نے جو جو باتیں بیان فرمائیں وہ کائنات میں ہو ہو کر رہے ہیں اور جو ابھی نہیں ہوئی جنہوں نے ہونا ہے اور ممبروں پر ان کو بیان کیا جاتا ہے وہ وقت پر ہوں گی اور یہ ہمارا ایمان ہے اس میں ذرا سی بھی درار پڑ جائے تو ایمان کی امارت جو ہے وہ گر جاتے ہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا حجون و چرام قرآن کو تسلیم کر لینے والے مان لینے والے یقین کر لینے والے وہ مومن ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ہیں وہ خافر ہیں اس آیہ مبارکہ کا شان نظول یہ ہے کہ جنابی حضرت عبداللہ ابن اپاس آپ ارشاد فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکڑی اور مکڑی کے جالے کا ذکر فرمائے وہ اور آئے آتا ہے قرآن مکڑی اور مکڑی کے جالے کا اللہ نے اب مکڑی ہروں میں جو جالہ بنا لیتی ہے لیکن کسی چیز کو بھی اللہ نے فضول نہیں بنا لیتا ہے یہ مکڑی تھی جس نے جنابی سیدنا سبید اکبر اور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حراء کے باہر جالہ تانمیت اب کافر کہنے لگے کہ دیکھو یہ اتنی معمولی اور حقیق سے چیز ہے جالے بناتی ہے اس کا ذکر قرآن میں لانے کیا ضرور اگر اللہ کی یہ کتاب ہے اور اللہ اتنی بڑی عظیم ذات ہے جو معبود ہے جس کی آکے سندے کیے جاتے ہیں وہ بھلا اس کی مکڑی اور مکڑی کے جالے کی قرآن میں مثال دے رہا ہے جب یہ انہوں نے اترازات اٹھائے تو اس کے حرد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیا مبارک ناظر کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیاء نہیں فرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دیں وہ چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑی چیز مچھر سے بڑی چیز مکڑی ہو سکتی ہے اور مکڑی ہو سکتی ہے تینوں کی مثال رب نے قرآن مجید میں مکڑی تمہارے کھانے میں سے کچھ لے کے چلی جائے تو تم واپس نہیں لوٹاسے اب اللہ نے مثال دینا تو اللہ کی اس مثال کا چیلنج آج تک موجود ہے کلنٹن بوش نواز شریف ہمارا سی این سی لگ جائے مکڑی کھانے سے کچھ لے جائے اس سے واپس لے سکتے ہیں ہمیں نہیں لاتے آج سے چودہ ستیاباد تک اگر زمانہ موجود ہو اس کی مثال لانے سے کائنات اور مخلوق آجز رہے گی تو اب یہاں اس آئیہ مبارکہ میں آپ کو یہ تو قدر چل گیا کہ اللہ نے یہ آیت کیوں نازل فرماتا کہ اللہ کا لحیانی فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے چھوٹی سے چھوٹی یا اس سے کچھ بڑی چیزوں کی مثال دے اب ہم اس آئیہ مبارکہ کی تفسیر میں جاتے ہیں ان اللہ لا يستخی ان اللہ لا يستخی بشک اللہ تعالی حیانی فرماتا حیاء یستخی حیاء سے بنا اور حیاء کہتے ہیں شرم اور حیاء کی جو ڈیفینیشن تعریف محصرین اکرام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب بدنامی اور برائی کے در اور خوف سے دل میں کسی کام کے کرنے سے جو رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس کا نام حیاء ہے یعنی ایک ایسا کام جس کو ہم کرنے لگتے تو بیچ میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے وہ تمہارا والد دیکھ رہا ہے خورد اب بندہ کر گزرتا ہے تو وہ شرم بے شرمی میں بدل جاتی ہے بے حیاءی میں بدل جاتی ہے ایک حلالی انسان اپنے سامل سے حرامی پن کا ظاہر اظہار کر دیتا ہے اور اگر وہ رک گیا تو یہ رکنا یہ اس کی جو حالت ہے اس کو کہتے ہیں حیاء کائنات میں زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہاتے ہیں ہمیں ہزاروں موقع ملتے ہیں گناہ برائی اور اگر اللہ کی غیرت اللہ کا خوف رب کا وہ در دل میں آ جائے این گناہ کے موقع یہ سوچ غالب ہو جائے کہ وہ خدا دیکھ رہا ہے اور ہمیں خدا سے حیاء آ جائے اور ہم خدا کے حیاء میں اس کام کو چھوڑ دیں اب جب اللہ کی خشیت اور خوف سے ہم ایک گناہ کرنے سے رک گئے وہ رکنا حیاء آ جائے اب حیاء تو کلیر ہوگی اور یہ بڑی چیز ہے یہ ہماری زندگی کے دوشے وہ ایک تین مسافر غار میں سفر کر رہے تھے بارش آ دیں غار میں پناہ لے لی اور جب غار کے اندر گئے باہر بارش ہے بادل گرج رہے اوپر سے سلائیڈنگ ہوئی ایک پتھر پڑا آیا غار کے مو پر آ کر اس نے غار کو بند کر دیا اب نہ کھانا نہ پانی زور لگایا وہ پتھر اٹھتا ہی نہیں انہوں نے تین وسیلے پیش لمبی بات میں نہیں جائیں گی ان میں ایک وسیلہ ایک انسان کا یہ بھی تھا تین ہر ایک نے اپنا ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیا مالک یہ کام ہم نے صرف تیری رضا کے لیے اور اے ہمارے مالک اگر تو یہ جانتا ہے علیموں کے ذات صدور ہے کہ ہم نے وہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تیرے خوف نے تیری خشیت میں کیا تو اس پتھر کدر ہٹا ہم اس عمل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ایک نے کہا کہ میری ایک چچا ذات بین مجھے گناہ کا موقع مل ہم تنائی میں بھی چلے گئے قریب تھا کہ ہم گناہ میں مبتلا ہوئے لیکن اے رب رضا جلال تو جانتا ہے کہ صرف تیری ذات کا خوف میرے دل میں آتا ہے میں پورا گناہ کا موقع ہونے کے باوجود کی بارگاہ میں آج اپنا وہ عمل پیش کرتا ہے اگر تجھے وہ پسند آ گیا تو تو اس پتھر کو ہٹا دے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ پتھر تھوڑا سہ سرک کے اور ہٹ گیا یہ ہماری زندگی کے وہ اساسے ہمارے جہاں بھی ہم حیاء کر جائیں اللہ کی ذات اور پھر زندگی کی کسی مشکل میں پھنس جائے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو پھر دیکھیں نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مسئیبتوں کے پہاڑ ہم سے اٹا دیتا ہے اور یہ ڈول اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ کے نبی نے دیتا ہے یہ وظیفیں ہیں آسل اور ان وظیفوں کی وجہے یہ جو تصویر کے دانوں کے وظیفیں ہیں یہ تو فرز حقوب فرائز واجبات سنت کسی کو قرآن نہیں ہر چیز پوری ہو پھر یہ نور نالا نور ہوتے اور جب زندگی گناہوں میں درمیانی آلت ہے پہلے نمبر پر حیاء ایک درمیانی آلت ہے اسے کہتے ہیں خجالت شرمندگی بندے کو شرمندگی آئی شرمندگی ہوئی لیکن اس شرمندگی شرمندگی میں اس نے کچھ کرتی تمہیں شرم نہیں آتی فلان دیکھ رہا اور یہ خجالت ہے حیاء نہیں جہاں آیات ہی ہے وہاں ٹھہر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جناب موسیٰ علیہ السلام بھیجتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جائیں پانچ نمازیں بھی آپ کی عمت نہیں پڑ سکتے حضور نے فرمایا کہ موسیٰ صاحب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئی یہ آیات آیات کے بھی اپنے اپنے رنگ ہیں ایک وہ مقام ہے اور ایک ہمارے آیات اور ایک ہے وقاحت اور وقاحت کا معنی ہے بھی غیر بھی شرمی بھی حیائی جھٹائی یہ وقاحت کا لفظ آپ نے پہلے دفعہ سنا ایک ہے حیاء ایک ہے خجالت اور ایک ہے وقاحت حیاء کا معنی ایسا ڈر خوف جو دل میں پیدا ہو جائے جس سے انسان گناہ سے بچ جائے یہ حیاء ہے اور خجالت شرمندگی انسان سے گناہ ہو گیا لیکن اب وہ اس پر خوش نہیں بلکہ شرمندہ ہے شرم محسوس کرنا کہ مجھ سے غلطی ہو گیا یہ انسان گناہ گار کی کیفیت اور ایک ہے وقاحت اور وقاحت ہے کہ ایک آدمی برائی کرتا ہے اور پھر اچھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں نہیں کیا اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے بندہ کفر کی طرف جالا جالا ہے اللہ تعالیٰ حدیثی میں آتا ہے بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرماتے لیکن اللہ المجاہری کہ جو اپنی چھاتی پہ آت مار کے اپنے گناہوں کو کہتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا رات کو گناہ کرتے ہیں صبح کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں ادھر برائی کرتے ہیں اور ادھر لوگوں پاکے بتایتے ہیں ہم نہیں یہ کیا ایسے کی کوئی جھوٹ نہیں ہے کل اللہ کی بارگاہ میں حضرات جیو بتاکتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حیاء غزب اور رحمت یہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ان تینوں سے پاک حیاء غزب اور رحمت اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ان تینوں سے پاک اب آپ کہیں گے کیسے پاک نہ حیاء نہ رحمت نہ غزب کیونکہ یہ تینوں انسان کی دل کی کیفیات کے نام حیاء غزب اور رحمت اور اللہ تعالیٰ وہ تو جسم سے پاک پھر کیا ہے لہذا یہ تینوں الفاظ جب اللہ پر بولے جائیں گے تو وہاں نتیجہ مراد ہو بے شک قرآن خنگال جہاں بھی رب زلجلال پر غزب کا حیاء یا رحمت کا لفظ آیا اس کا نتیجہ وہاں پر مراد اب یہ آیت یہ تب سمجھا گی جب یہ معنی سمجھا گی یہاں بھی یہی معنی مراد ہے ان مثالوں کو نہ چھوڑنا اللہ رب العزت نہیں چھوڑتا مثال بیان کرنے سے اس کو حیاء نہیں آتی یعنی حیاء یعنی فرماتا یعنی اس کو آگے فرمائے کہ اللہ تعالی مثال کے بیان کرنے سے باز نہیں آتا اس کا معنی ہے مارنا چلنا یا مثال بیان کرنے یہاں تیسرا معنی مراد ہے مثلا مثال کہاوت اور مثل پیچھے گزر چکا مار تنکیر نقرہ کرنے کے لئے کس چیز کو آتا ہے یعنی اس مثال کے ساتھ اللہ نے مار لگا دیا یعنی ایک نہیں جو بھی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرمائے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہو یا اس سے بڑی چیز کی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے بار بار کرتا ہے اور رب زلجلال ہم جب کسی بات کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حیاء نہیں ہے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بیان کر رہا وہ کافر ان کا اعتراض مکہ والوں کا مدینے والوں کا یہ تھا کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے تو مچھر کا کہیں ذکر کہیں مکہ کا ذکر کہیں اتنی حقیر سی اس مخلوق کا ذکر یہ اللہ کی شان شایان کیسے کہ اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے اپنی کلام الہی میں ذکر فرمات حضرات نبقات باؤدہ مسئلہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مثال اللہ تعالیٰ دے آگے باؤدہ لفظ باؤدہ کہتے ہیں باز اور باز ہوتا ہے ٹکڑا چھوٹا اب باؤدہ کا معنی قرآن میں مچھر کیا گیا لیکن اس کے لفظ کے اندر اگر جائیں تو باؤدہ کہتے ہیں چھوٹی چیز یعنی ایک بڑی چیز اس کو کٹ کر اس کو چھوٹے سے چھوٹے سے ٹکڑے اور چھوٹا چھوٹی چیز حقیر ہوتی بہت سارے بندے بیٹے ایک چھوٹے قدوال آؤ تو وہ تھوڑا سا اس میں حقیر لگے یہ اللہ کی شان ہے بیٹے دے بیٹیاں دے کچھ بھی نہ دے لمبا قد دے چھوٹا قد دے لیکن ایک ظاہری حسن ہے اللہ تعالیٰ کی اور نعمت عطا فرما دے لیکن جب بندگی کا حق عطا کرنے پہ آتا ہے تو وہ جو جیسا ہو وہ کھوڑ کے مرض والا بھی ہو تو دنیا اس کے حسیدے گاتی ہے مولای صلی اللہ اللہ امان ابدا اللہ حبیبی خیر الخلق بندے کا رب کا بندہ رسول اللہ کا غلام اور عمتی بننا یہ شرط ہے اور یہ شرطیں جب انسان پوری کر رہا ہو کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیسے اٹھانا تا فرماتا ہے اس کا مقام کیسے بلند فرماتا ہے ہم چونکہ اللہ کے قریب نہیں جاتے اللہ کی محبتوں میں داخل نہیں ہوتے رسول اللہ کی قربتوں میں نہیں جاتے ہم اپنی محبتوں کے رشتے یہاں سے جو ہیں وہ کسی اور طرف لگاتے ہیں ادھر نہیں لگاتے ہمارے اوپر مسجد آنا باری صبح کو اٹھنا باری قرآن کا کھولنا باری نفس سے جنگ باری باوضو رہنا باری آنکھوں کی حیاء باری دلوں کی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی باری یہ کام کس کیلئے انسان نے کرنے یہ کونسی مشکلات ہم یہ کر کے اللہ کے دھر میں آئے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمیں نیند آئے پریشان ہو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم تو میری رحمت کی آغوش میں داخل ہو جاتے جب وہاں سے یہاں آتے ہو تو کہتے ہیں اللہ مفتخ لی ابواب رحمت اے اللہ میرے لئے رحمتوں کے دروازے کھول اور میں تمہارے لئے اپنی رحمتوں کے دروازے دنیا میں اور جنتوں کے دروازے آسمانوں پر کھول دیتا ہوں تم یہاں نہیں ہوتے میری جنت میں ہوتے یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی داری یہ جب اذا زلزلت زلزلہ ہاں ہوگا اللہ تعالیٰ قابل کے ساتھ ہر مسجد کو اٹھائچ کر دے دنیا پہ زلزلے ہوں گے ان جگہوں پہ زلزلے نہیں ہوں حضرات زیوہ لیکن کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ تو قائم کریں آگے ربزالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے ما باہودہ وہ چاہے مچھر کی کیوں نہ ہو فما فوقہ جو اس سے اوپر ہے یعنی وہ چاہے مکی ہو چاہے مکڑی ہو یعنی اصل بات تو مکڑی کی وجہ سے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی اب اس میں ایک مفسرین اکرام نے نکتہ نکتہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مچھر کا ذکر فرما رہا ہے مچھر یہ جب بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے اٹھا لیں ارے سر آج کے ڈاکٹروں کی سائنٹسٹ کی مچھر جب کچھ جیز کھاتا ہے کھاتا کیا ہے ہمارا لگ لگ کھاتا ہے پیتا ہی ہے اور جب یہ پی لیتا ہے تو پھر اس کی موت وقت جب یہ بھوکا رہتا ہے اسے زندگی حاصل ہوتی حضرت زیوہ دنیا دار مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے بھوکا رہ کر یہ مچھر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بڑھ جائے تم مر جاتا ہے روحانی زندگی انسان کی روح کی تابندگی وہ تب 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 پیدا رہتا ہے ہوتی ہے وجود میں جب انسان اپنے آپ کو یہ جو نعمتیں ہیں لزائز ہیں ناج ہے اللہ ہے نعمتیں ہیں ان سے اپنے جسم کو پاپ کر لیں تو میں نے ایک روزے کا ذکت کیا تھا روٹی کے چالیس نوالے چالیس میں دن ایک نوالا اور پھر پانی پھر روزہ رکھ لیں پانی اندر جائے پانی باہر نکلے پھر کانوں کی میل کی غلازت نہیں رہ گی ناک کی غلازت نہیں رہ گی تھوک کی غلازت نہیں رہ گی بولو براز کی غلازت نہیں رہ گی پاہانے کی غلازت نہیں رہ گی ہم تو سات میٹر آنتوں میں اپنے پاہانہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں مسلح پر بھی اور پیچھے بھی یہ تو اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کیا ہوش میں لیے رکھا رکھا ہے اس حال میں ہم سوئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنی کا رنگ نہیں ہے تحیات میں تو وہ رنگ نہیں ہے تلاوت میں تو وہ رنگ نہیں ہے قصور سارے ہمارے اپنے ہیں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے رب زلجلال کی رحمت آج بھی ہمیں اپنی آغوش میں لیے بیٹھیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتا ہے آؤ آؤ ہم جاتے ہیں وہاں جہاں ہماری خواہش ہمارا نفس ہمارا جی چاہتا ہے اور اللہ رب العزل اس مچھر کے ذریعے ایک مثال پیش کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو خالی بھوکھا رکھو نا تو پھر دیکھو کہ پھر میری رحمت تمہاری طرف کیسے متوجہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی آگا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا صحابہ نے بھی رکھ لیا آپ نے افطار نہ کیا صحابہ نے بھی افطار نہ کیا پھر تیک لگا لگا کے اٹھ رہے ہیں تیک لگا لگا کے بیٹھ حضور نے فرمایا ماں بالو ایسے حابہ اکرام کیا آل ہو گیا تمہارا گرتے پڑتے ہو کوئی در کوئی ادھر تو صحابہ اکرام نے حض کی یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا اپنے افطار نہ کیا اپنے افطار نہ کیا پھر آپ نے روزہ رکھ لیا اپنے بھی لکھ لیا پھر آپ نے افطار نہ کیا اپنے بھی نہ کیا حضور مسکرہ پڑا حضور نے فرمایا ابھی تو ان درد میں ہوئی تیمونی ہوئی سکنی میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا ہوں میں اپنے رب کے ہاں اپنے لمحات گزارتا ہوں ایوکم مسلیتوں میں میری طرح کون ہو سکتا ہے تم اس طرح اب ہماری جو ضرورت بدن میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نہیں انسان پیدا کی انسانوں کی ضروریات بنائیں لیکن اگر ادھر لو لگانے تو ادھر بالے حضور غوثِ پاکشیخ حفظ القادر جیلانی رضی اللہ آپ کے والد مازد چالیس سال تک جنگلات میں عبادت اور افتاری کے وقت ایک سیب بیٹا ہوا ہے ایک نوالا کھا لیا تو پھر پریشان ہو گئے کہ نجانی یہ کس کا ہے تلاش میں نکلے وہ سارا باقی آپ کی نگاؤں تو حضرت زیب وقر مچھر جو ہے جس طرح پیٹ بھر جائے تو مر جاتا ہے ایسی دنیا دار مصیبت میں رب کو یاد کرتا ہے جب ایش میں ہوتا ہے تو پھول جاتا ہے جب اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر پھول جاتا ہے ہم اگر اللہ نے ہمیں تھوڑا دیا حضور نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو دولت میں بڑے کو دیکھو کہ ساری زندگی پریشان ہو ہاں ایمان میں اپنے سے بڑے والے دینی علم میں اپنے سے بڑے والے دینی تقوی میں اپنے سے بڑے والے دینی اور پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی خدرتوں کو ظاہر کرتی وہ کیسے ظاہر کرتی وہ ایسے ظاہر کرتی ہے کہ مچھر اس کو اللہ نے بلکل ہاتھی کی طرح بنایا خردبین سے اگر دیکھا جائے اس کو بلکل ہاتھی کی طرح بنایا izaکہ اس کی سونڈوی ہے جو ہمیں تینکے کی درہ لگاتا ہے ماتا ہے اب مچھر ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر یہ ہاتھی کے سونڈ پر کٹ کر لے تو ہاتھی مر جاتا ہے لیکن ہاتھی کی جو جرت نہیں کہ اس مچھر کو مار ساتھ قیامت تک ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی ہاتھی مچھر کو مار ساتھ اور مچھر نے نمرود کو مارا تھا وہ میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا اور لنڑا مچھر تھا جس نے اجازت مانگی تھی خدا بندہ میں نمرود کو حلاق کرنا چاہتا ہوں اور اللہ نے اجازت دے دی اور ناک میں بسکت کس طرح اس نے دماغ میں اس کو زد و کوب کروایا مچھر حقیر چیز ہے مچھر معمولی چیز ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مچھر بہادر بھی ہے اور دلیر بھی ہے کیسے بہادر اور دلیر ہے یہ بہودہ کی مثال اور بہودہ کے معنی ہے اور بہودہ کی تحقیق میں محسرین اکرام نے علم کے گوشے ہمارے سامنے بیانے گیا اے بدبخت ہو مکہ اور مدینہ کی کافر و منافقے تم یہ اعتراض اللہ پر کرتے ہو کہ اتنی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی مچھر کی اور مکھی کی اور مکڑی کی اس طرف تو ہم آگے جب وہاں آیات میں ان کا ذکر آئے گا جائیں گے یہاں مچھر کر دے تم اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہو کس چھوٹی سی حقیر چیز کا اللہ نے قرآن میں ذکر دے مچھر کو دیکھو تو صحیح کہ یہ چیز کیا ہے اور محضرین اکرام نے فرمایا کہ دلیر اور بادر کیوں دلیر اور بادر اس لیے کہ شیر اور ہاتھی یہ انسانوں سے چھکر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں بڑے سے بڑا خطہ انسان سے در جاتا ہے پیڑیا در جاتا ہے شیر در جاتا ہے انسان ان کا شکار کر لے لیکن کیا کبھی آپ نے مچھر کا شکار کی ایک مچھر آپ کے قریب ہو جائے اس کو مارتا مارتا ہے انسان کو لگ پتا جاتا ہے اور یہ آتا ہے کان میں سائرن دیتا ہے آواز دیتا ہے اس کے بعد کٹتا ہے اور کٹنے کے بعد آپ اس کو مارنے کی عمد نہیں دا سکتا اب معلوم یہ ہوا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو کتنی بڑی قوت اور طاقت دے دیں کہ وہ مچھر کے ذریعے نورود کو مروا دیں اب آبیلوں کے ذریعے اب رہا کے لشکر کے ہاتھیوں کو مروا دیں یہ اللہ کی شان ہے ایک ایک آیت یہاں پر نکل کی محسنین اکراملی کہ مامون و رشید تھا حرون و رشید کا بیٹا وہ خطبہ دے رہا تھا ممبر پر خلیفہ وقت کئی لاکھ مربعیل کا بھکبرہ اب جب ممبر پر چڑھا خطبہ دینے لگا امائدین سلطنت سفرائے مملکت بیٹھے آگے ایک مچھر آگے اور وہ مچھر آ کر اس کی کبھی ادھر بیٹھے کبھی ناک پر بیٹھے وہ ادھر سے مارے وہ ادھر چلا جائے اب وہ مچھر جب کئی بار اس مچھر نے مامون و رشید کو تنگ کیا تو مامون و رشید نے اپنا خطبہ روک اور نیچے چلایا اب جب نیچے چلایا تو نیچے بیٹھتی اس نے کہا کہ خدا نے مچھر کو کیوں پیدا کرتا خدا نے مچھر کو کیوں پیدا کرتا یہ حرون و رشید یہ مامون و رشید یہ بڑی شخصیات تھی لیکن گھرانہ نبوت کے بارے میں دلوں کے اندر بھی بہت سارے لہوے پاک رہے تھے یہی وجہ تھی کہ ایسے ایسے جملے ان کی زبان سے نکلیں لیکن یہ وہ دور ہے کہ ان کے سامنے بڑے بڑے اللہ کے ولی بیٹھیں جناب حضرت ابو حضیل بسری ایک بہت بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی وہ اسی مجلس میں بیٹھیں جب ان کے قانوں میں یہ بات پڑی کہ مامون و رشید یہ کہہ رہا ہے خدا نے مچھر کو کیوں پیدا کرتا تو حضرت ابو حضیل بسری انہوں نے فرمایا کہ رب نے مچھر کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ بڑے بڑے جابر بادشاہ مجبور ہو کر اللہ کی کہاری کو معلوم کر دیں بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو یہ معلوم ہو جا ہے کہ ہم ستوت و جبروت کے مالک نہیں جبارو کہارو رب ہے جس کی ایک مخلوق مچھر کا ہم مقابلہ نہیں جس نے ہمیں ممبر سے اتار دیں تو اکل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں تو حضرت زیبقات آگے اللہ رب العزب نے فرمایا فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنَا وہ لوگ جو ایمان فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنَا جو لوگ ایمان لاغ فَيَا لَمُونَا وہ جانتے ہیں اَنَّا حَقُّ مِ رَبِّ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہاتھ ہے اب فَأَمَّا یہ فَأَمَّا فے آتی ہے شرط کے لیے اور معنی میں پختگی لانے کے لیے جیسے کچھ عربی والے جانتے ہیں زیدن زاہبن ایک جملہ ہے زید جانے والے جب امہ لگے گا امہ زیدن فَزاہبن بہرحال زید پس وہ جانے والے یعنی اس میں اور سختی پیدا ہو جائے آمنو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان لاغ چکے تھے یا اللہ کے علم تھا کہ یہ یہ لوگ ایمان لے آنے دونوں مراد ایک وہ جو سامنے بیٹھے ایک یہ جو ابھی مومن نہیں ہیں منافق ہے کافر ہے لیکن وہ اسلام لے آئیں ہیں یہاں برحال فَيَعْلَمُونَا أَنَّا أَلْحَقْ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے حق کا مانا ہے صحیح ثابت واجب پہلے دونوں مانے یہاں برحال اور مر ربِ ام جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو بات رب کی طرف سے ہے وہ حق ہے سچ ہے اس میں کسی قسم کی گنجائش جنابی سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم کے قور ایمان نہیں لائے رسول اللہ کی ذات پر یقین ایسا ہے کہ جب سفر سے واپس لوٹیں ابو جیل راستے میں کھڑا تھا اس نے کہا اے عبداللہ جانتے ہو کہ تیرا جیار تیرا دوست آج نئی بات کیا کر رہا کیا کر رہا اس نے کہا کہ تیرا دوست محمد وہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ظالد کہ جس طرح وہ نام لے رہا تھا صدی اللہ علیہ وسلم کہ آج رات میں مایوم آنی کے گھر سے مسجد اقصہ گیا وہاں سے پہلے آسمان ساتھ میں آسان اور میں نے اللہ سے ملاقات اور اتنی دیر میں واپس آ گیا کہ میرا بستر بھی ابھی تک گرم تھا آپ نے فرمایا کہ یہ بات میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ابو جیل نے کہا انہوں نے کیے تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں گوائی دیچا ہوں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہاں حق تھا کیونکہ زبان مصطفی صدیق اکبر کو یقین تعالیٰ میں اکبار رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں خدا کے ہونے خدا کے ایک ہونے خدا کے ہونے پر میری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کفاران و صحیر کی چوٹیوں پر میرے محمد مصطفی نے فرمایا کہ خدا ہے حضرت عزیزیز جنابی عزیز زیفر رضی اللہ کا وہ گھوڑا تھا یہودی نے خریدا تھا آیا پیسے لینے کے لیے کہ مجھے دو آئے محمد گھوڑا خریدا تھا حضور نے فرمایا میں نے تجھے پیسے دی اس نے کہا نہیں دی اس نے کہا دوال آو اب وہ پریشان کرنا چاہتا تھا زج کرنا تھا لا جواب کرنا تھا حضور نے فرمایا میں نے تمہیں پیسے دی اس وقت دو بندہ کوئی نہیں تھا پا حضرت عزیزیز یمانی کھڑے ہو آپ نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ نے پیسے دے دی گوائی بھی دی قسم بھی اٹھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزیزیز تم تو وہاں تھے ہی نہیں کیسے گوائی دے دی تو حضرت عزیزی وقت یہ فیضان نظر تھا یاک مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فردنوں یہ فیضان نظر تھا یاک مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اصحاب رسول کو آداب اطاعت بندی حضرت عزیزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بولے کہ یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ خدا ہے اتنی بڑی بات آپ کی زبان سے اس کو سن کر ہم نے یقین کر لیا تھا تو یہ چند ٹکوں کی بات ہے کیسے میں یقین نہ کروں کہ آپ نے اس کو پیسے نہیں لے حضرت عزیزی وقت اب بظاہر دیکھا جا رہا ہے تو وہ گواہ نہیں تھے موجود نہیں تھے لیکن ایمان کی اس میراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ حضور نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خزیزیز میرا دل خوش ہوگی تیرے ایمان پر آج سے تجھے ایک ہی گوائی دو مسلمانوں کے برابر قرآن کے اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذر گایا صرف اپنے غلام جنب حضرت خزیزیز یمانی کے لئے تو حضرات زیبقار یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے ایمان والے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو رب کی طرف سے یہ حق ہے اس میں مچھر کی مثال ہو اس میں جو بھی لفظ ہو جو بھی بات ہو جو بھی حکم ہو وہ حق ہے اور حضرات زیبقار اگر ہم ان محبتوں کی وادیوں میں ایکان ایمان اور یقین کی وادیوں میں قرآن کو اس طرح سمجھنا اور پڑھنا شروع کر دے تو پھر ہمیں یہ بھی حق سمجھ آ جائے گا کہ یہ بھی حق ہے کہ میں ابھی بستر پر شاید پہنچ پاؤں یا کہ قبر کے اندر چلا جاؤں میں گھر میں بیسیت باپ بیٹا اور بیٹا ہوں یا کہ میت بن کے پڑھا ہوں اور میرے اپنے رشتہ دار میرے بیٹے بھی میری لاش سے ڈر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کل صبح ہم میں سے کس کی نماز جنازہ کی اعلان ہو رہا یہاں کہے کہ نہیں ہے لیکن ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں جب غافل ہوتے تو پھر نماز بھول جاتے ہیں قرآن بھول جاتا ہے وہ جو ہمارے اوپر کرزیں بھول جاتے ہیں حقوق بھول جاتے ہیں فرائض بھول جاتے ہیں ہماری خواہشات اور لغویات اور نجانے کن کو ان کو پورا کرنے کے لیے تو ہم نجانے کیا کچھ کر لیتے لیکن اپنے حساب کو بیباگ کر کے سونے کی کوشش نہیں کرتے یقین تو پھر یہ بھی ہے جس کو اللہ رب العزت کے ایک فرمان پر یقین ہوتا ہے دوسری پر بھی اسی طرح یقین ہوتا ہے یہ یقین کی کڑیاں جب مل کر ایک اکائی بن جاتی ہے تو وہ ایمان کی دارہ ہوتی ہے وہ ایمان کی میراج ہے حضراتِ مبقات آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی یہ تو ایمان والوں کی کیفیت ہے کہ جو ایمان والے وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے حق ہے آگے رب العزت نے فرمایا وَأَمَّلَّذِينَ قَفَرُ اور وہ لوگ جو کافر ہیں وَأَمَّلَّذِينَ قَفَرُ جو کافر ہیں ایمان والوں کا ذکر کی اب کافروں کو ذکر فَيَكُولُنَا پس وہ کہتے ہیں مَا ذَعَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَا اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ ضائع کہ ایک حقیر سے چیز مچھر کی مثال دے دی مکڑی کی مثال دے دی مکھی کی مثال دے دی اللہ اللہ ہے اتنی بڑی ذات ہے اور اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا اتنی حقیر اور معمولی چیزوں اب یہ خیال میرے اور آپ کے وہم و قمان میں بھی نہ آیا نہ آ سکتا ہے ہم تو جب مکھی کا ذکر قرآن میں دیکھتے ہیں تو مکھی کی جو حکمتیں رب نے بیان فرمائی اس پر ہمارے ایمان بڑھ جاتے ہیں مچھر کا ذکر سنتے ہیں تو اور بھی ایمان بڑھ جاتے ہیں لیکن منافق جو تھے جنہوں نے دلوں میں وسوسے ڈالنے اور سوانے سے شروع کیے انہوں نے یہ جب شک پیدا کیا تو ربِ ذو جلال نے پھر اسی آیاء مبارکہ میں اس کا جواب بھی دے دی یہ آگے اللہ رب العزت رشان فرماتا ہے یُدِلُّ بِهِ قَسِيرًا وَيَادِ بِهِ قَسِيرًا یُدِلُّ بِهِ قَسِيرًا وَيَادِ بِهِ قَسِيرًا یہ کفار کے سوال کا جواب ہے کفار کے سوال کا جواب ہے کہ کافروں کو اسی کے ذریعے گمرا کرتے ہیں اور مومنین کو اسی مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے اور ایمان ادا کرتے ہیں وہ مچھر کی اللہ کی بحیثیت مخلوق جس طرح میں نے آپ کو کہا تو اس کا سونڈ بھی ہے ہاتھی کی طرح اس کی بناوٹ ہے وہ بھوکھا پیٹ زندہ رہتا ہے کھا لے تو مر جاتا ہے پیتا ہمارا لہو ہے اور دلیر اتنا ہے کہ وارننگ دے کے آتا ہے اور اندر تک گھس جاتا ہے اور پھر ہمیں کھاٹ لے تو ہم اس کو مار بھی نہیں سکتے اور اسی نے نمرود کو بھی علاق کیا تھا تو کتنے کتنے اس کے کوشش ہے لیکن اون منافقین کے لیے وہ اسی میں اٹک گئے اسی میں گمراہ ہو گئے اور جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مورے لگا دیتا ہے ختم اللہ علا قلوب ہے پھر ان کے لیے بل وقتی ان کا مقدر ہو جائے کرتی ہے اللہ رب العالمین اشارہ وہ یادی بھی کسی رہا ہے بہت ساروں کو اس سے ہدایت کی راہ مل جاری ہے بہت سارے ہدایت پر چل پڑتے ہیں اور بہت سارے ہدایت کا کمال حاصل کر لیتے ہیں آیت قرآن مجید کی ہوتی ہے لیکن ہر آدمی جب اس قرآن مجید کی آیا مبارک اپ سنتا ہے نا کچھ آگئے چلو درس سن لے کچھ اعتمام کے ساتھ آئے کچھ روٹین کے ساتھ آ رہے کچھ پہلے دل سے آ رہے اور کچھ آتے ہیں باوضو ہو کے آتے ہیں دروشی پڑھ کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو توبہ کر کے آتے ہیں خداوندہ میرے دل میں تیری کوئی بات اتر جائے تیری آیت کا کوئی مفہوم سمجھ آ جائے اصل میں قرآن کا نور جب انسان کے دل میں اتر جائے اور انسان اپنی زندگی کو گناہوں کی دلدل سے نکال لے اللہ والوں کی قرب میں لے آئے خدا رسول سے محبتوں کے سلسلے شروع ہو جائیں بس محبتیں بدل جانی چاہیے اور یہ سلسلہ یہ رنگ اگر پیدا ہو جائے کچھ یہ مانگنے کے لئے آتے ہیں ان کو بڑی لفاظی کی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ذرف اس کے دل اس کی تمنہ اس کی تڑپ اس کی طلب کے مطابق عطا فرمائے اور کئیوں کے دل کھل اٹھتے اور میں نے موازنہ کیا ہے مشاہدہ کیا ہے بات کرتے کرتے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے نمی آ جائے آنسو ٹپک پڑے تو رب ذل جلال تو نگاہ کرم کر رہا ہے مصطفیٰ کریم کی بھی نگاہ رحمت تو پڑ رہی ہے لیکن یہ اپنے اپنے قلب ہوتے ہیں مٹی ہوتی ہے زمین ہوتی ہے نیچے پتھر ہیلی زمین ہو اوپر مٹی ہو آپ اگر دانہ ڈال بھی دیں وہ پتھر اسے نیچے نہیں جانے دیں ایک زمین ہے اس میں حال کم ہو بیج ڈالیں فصل ایسی نہیں ہو زمین اچھی ہو جہر اچھا ہو حال ڈالیں خاد ڈالیں پانی ہو بارش ہو یہ انسان کی ساری وہ مثالیں اس قلب کی کھیتی کو جتنا ہم نرم صاف خوش بہترین کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ کا نور اتنا ہی اس کے اندر آئے گا ہم اگر برطن لے کر چلے جائیں کسی کے پاس دودھ لینے کے لیے اور اس میں تھوڑی سی غلازت لگی ہو تو کوئی بندہ اس برطن کے دودھ ہمیں ڈال کرنی دے تاکہ اللہ کا نور ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہمارے دل میں نور ڈال دے گا اپنا نور ایمانی ڈال دے گا نور مارفت قرآنی ڈال دے گا نور مارفت مصطفیٰ بھی ڈال دے یہ دل کے آبکینیں دھونے پڑیں گے ساف کرنے پڑیں گے حضراتی جیوہ کار خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے جب قرآن اہل عرب کے سامنے مقابلے کے لیے اللہ نے پیش کیا پچھلی آیت لے آؤ اس کی طرح کوئی قرآن پاک کی ایک صورت ایک آیت بھی نہ لاسکت کوفار نے ایڑی چوٹی کا ذار لگایا تیمیں بن گئیں کومیٹیاں ترتیب دے دی گئیں اب مختلف جگہوں پر اب مسلمان مکہ میں پھر رہے کوئی کافر بات نہیں کر رہا سب کے موں لٹکے ہوئے کیونکہ اللہ نے چیلنج دے دیا حضور نے سنا دیا فاتح بسورت امہ مسلی اس جیسی ایک آیت ہی بنا لو ایک چھوٹی سے چھوٹی اتنی لے آؤ نہیں لاسکت اب کومیٹیاں بن گئے بڑا خوبصورت زمانہ تھا وہ یہ بڑے بڑے سور ماؤں تو حضور کے صحابہ دیکھتے تھے تو وہ خائے وہ خاسر ہو کر چل رہے ہوتے تھے ان کی کومیٹیاں بنی ہوئی اب ایک تھا مسلمہ قذاب جھوٹا نبی اس نے بھی کچھ صورتیں گھڑ لی بنائیں اور جب اس نے اپنے ساتھیوں کے سامنے پڑی تو کتنے نے اس پر اعتراض جڑ دیا اور مذاب اڑایا کہ اے مسلمہ جھوٹے نبی ہو یہ جھوٹی آیتیں بنا کر لائے ہو ان کو ہم آپریشن کر کے ہم اس کا رکھ دیتے ہیں اس میں یہ غلط یہ یہ غلط یہ غلط یہ لے کر اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا ہے خود بھی شرمندہ ہو گیا میں بھی شرمندہ جانا ہے اب جو جھوٹے ہیں اپنے جھوٹے نبی کے جھوٹ کو اس کی افتراب خود اپنی مجلسوں میں اسے بتا رہے حضور پر تک جانے کی نوبت ہی نہ آئی اور جب ان سے کچھ بھی باننا پڑا تو اب انہوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ اگر قرآن خدای کلام ہوتا تو اس میں اللہ تعالی یہ چھوٹی چھوٹی آتیر مثالیں بیان کرتا ہاں ایسی مثالوں سے فائدہ ضرور ہوا کہ اللہ تعالی نے بے ایمانوں کی بے ایمانی ظاہر فرما دی اور ایمان والوں کو اس مثال سے اور ان کے ایمان بڑھ گئے اب بلکل اسی طرح جس طرح اللہ رب العزتہ آسمان سے بارش برساتا جاتا ہے وہ بارش پاک اور صاف ہے جب مسجد میں پڑتی ہے تو اسے اور صاف کر دیتی ہے جس دن بارش ہو سین صاف ہو جاتا ہے کوئی دن کا گھاس کہیں کوئی چیز کوئی مٹی کوئی گدلہ پانے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے متحر سے متحر بن جاتی ہے گلیاں صاف ہو جاتی ہیں گھر صاف ہو جاتے ہیں انسان کا وجود پاک ہو جاتا ہے لیکن یہ بارش جب کسی گند اور غلازت کے دیر پر پڑتی ہے تو غلازت اور نہیں زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ بینیں لگ جاتی ہیں بالکل یہی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عطا فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا قرآن یہ نور ہے یہ جب ایمان والی کھیتیوں کے دلوں پر اترتا ہے پڑتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور جب یہ منافقین کے پاس جاتا ہے تو ان کا نفاق بڑھ جاتا ہے کافروں کا کفر بڑھ جاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح بارش کا پانی غلازت اور گھن میں گھن میں اضافہ کر دیتا ہے اور مسلمانوں کی کھیتیاں اس سے ترو تازہ اور ہری بری ہو جاتی ہیں اور صاف ہو جاتی ہیں اور کچھ اس سے فائدے آخر میں یہ زدی انسان جو ہوتا ہے وہ دلائل سنیمہ دلیل اس کے سامنے دلیل سے وہ آجز وہم بیجا شک و شباعت کی دل دل میں وہ دانس جاتا ہے اللہ رب العزت نے شک اور وہم سے محفوظ فرمائے اللہ رسول اللہ والے ماں باپ قرآن کتاب ان کے بارے میں کوئی وہم تردد شک کبھی بھی دل کے اندر یہ جو آج حضور پاک جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائب ہے یا نہیں ہے حضور پاک میراج پر جسم کے ساتھ گئے یا روح کے ساتھ گئے کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ ایسی ایسی چیزیں کیوں داخل کی گئے یہ منافقین کے ذریعے گوروں کے ذریعے یہودیوں کے ذریعے کہ مسلمانوں کی ایمان ڈیمیج ہو گیا کچھ طب کہ انہوں نے قبول کر لیا کچھ نے انکار کر لیا اور اللہ والے اس کا رات کرتے چلے آئے ہیں صدیوں سے اور قیامت تک اس کے دفاع میں کیوں تھا کہ ہماری ایمان محفوظ رہی مومن کا ایمان شب تردد ذن اور گمان میں نہیں یقین اور ایکام کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر فرمایا کہ بری چیز کا جاننا اور اس کا ذکر کرنا برا نہیں ہاں برے طریقے سے ذکر کر اب ایک بری چیز ہے ایک برا جانور ہے جس کا نام لے تو کہا جاتا ہے کہ اتنے دن ایمان نزدیک نہیں آتی لیکن قرآن میں اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمائے بری چیز کا برے انداز سے ذکر کرنا برا وگرن وہی چیزیں ہیں وہی باتیں شرہ شرن استاذ شاگرد کو سمجھائے نہیں بتائیں نہیں تو بات پوری نہیں ہوتی اور تیسرا یہ کہ بدکاروں کے لیے جو اچھی بات ہے اچھا آواز ہے وہ بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہو مثال میں آپ کو دے دیں یہاں کچھ لوگ ہیں ان کے دلوں میں میرا کچھ مقام ہوگا کچھ قدر و منزلت ہوگی درست سننے یہ سوہید ریش بزرگ یہ باپِ مالے چھوڑ کر آ جاتے ہیں یہاں پر جو کھوڑے پر سوار ہے اپنی خواہش کے نفس کے گناہ کے تو جس کو کوئی بندہ اچھا نہ لگے اس کو ہزار عیب اور برائین وہ کہے گا یہ بس دنیا کیا کر یہ ان کو کیا پڑھا یہ اب شیطان ایسی ایسی چیزیں کہ وہی اللہ کا نور ہے ایک اس سے آنکھیں نم کر کے دلوں کی کھیتیوں کو اس کو محبت سے سہراب کر رہے ہیں اور ایک وہ ہے ایسی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہیں اور یہ مثالیں جو اللہ قرآن میں دیتے ہیں اس امانے سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ ساتھ قیبل کر رہی ہیں چل دیں اور چوتھے نمبر قرآن ایک ہے مگر دیکھنے والی نگاہیں دو ہے ایک قبول کی نظر ہے ایک اتراز کی نظر جو اتراز کی نظر ہے وہ رد کی نظر جب اتراز ہو گیا تو پھر بات کر پہلوں کے لئے ادایت ہے جو قبول والے ہیں اور جو اتراز والے ہیں ان کے لئے گمراہی کا سبب یہ قرآن کا قصور نہیں ہے یہ ہماری اپنی نگاہوں کا فطور ہے ہم قرآن کو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم آپ کو جنہوں نے نگاہ صدیقی سے دیکھا وہ صدیقی اکبر اور صحابی بن گئے ابو جیل نے بھی تو حضور پاک کو دیکھا تھا چچا تھا گھر میں تھا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اب تراہم کا منہ ہے اے میرے محبوب یہ آپ کو دیکھتے ہیں اب یبسرون کا منہ بھی وہ دیکھتے ہیں لیکن تراہم آنکھوں سے دیکھنے ہو گئتے ہیں اور یبسرون دل کی نگاہ بصیرت سے دیکھنے ہو گئتے ہیں کہ اے میرے محبوب یہ آپ کو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل سے نہیں دیکھتے ہیں ہم بھی اپنے والدین کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل سے دیکھیں تو پھر ہمیں یہ خیال آئے کہیں آپ گینا ٹوٹ نہ جائے میں اس کو محبت سے دیکھ لوں کہ مقبول آج کا سواغ یہ اللہ کا گھر شاید کل مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو ابھی میں نماز پڑھوں گا عشاء کی اس شدت کے ساتھ اگر یہ تاری ہو جائے چیز کیا پتہ کل مجھے یہاں پر عشاء کی نماز میں سجدہ دینا نصیب نہ ہو تو پھر میری سجدے میں حالت اللہ والی ہوگی کی نہیں ہوگی آنکھوں میں نمی آئے گی کی نہیں آئے گی یہ کس نے بنانا ہے یہ رنگ ہم نے پیدا کرنا ہے اور یہ قرآن پیدا کرنے کے لئے آئے اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے نور کو اپنے نورِ بصیرت کے قالب میں دھالنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ محسوس جفتہ گارڈ اللہ کا پیغام ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اور پھر آگے دوسرہ تک اس کو ڈلیور کرنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اس آئے مبارکہ میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يستخی بشک اللہ تعالی حیاء نہیں فرماتا این یدر ومسلم ما کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے بہودتاً مچھرو فمافو کہا یا اس سے بڑی چیز ہو فَأَمَّا لَذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لے آئے فَيَا لَبُونَا اَنَّا الْحَقُّ مِ رَبِّ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے وَأَمَّا لَذِينَ قَفْرُ اور بہرحال جو قافر ہیں فَيَقُولُغْنَا وہ یہ کہیں گے مَا ذَعَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَا اللہ نے یہ حقیر سی مثال دے کر کیا بات بیان دیا یُدِلُّو بِهِ کَسِیرًا اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کسی قرآن کے ذریعے تو بہت ساروں کو حدایت ملے گی وَیَادِ بِهِ کَسِیرًا اور بہت سارے سے حدایت پائیں گے آگے صرف دو تین لفظ ہے وَمَا يُدِلُّو بِهِ اللَّا الْحَاسِقِينَ یہاں سے ہم اگرہ درست شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں بدلا ورطبی ہی لانے کی توقیق نصیب کرمائے سوافر داوانا